اسلام علیکم پاکستان کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالی سب کو اپنے عفض و امان میں رکھیں آج ہمیں ایک پہل سپیشل ڈیچ بنانے والے ہیں اور یہ موسم کے اکورڈنگ ہے سردیوں میں بہت زیادہ ہم بناتے ہیں اور بہت ہی مزا آتا ہے اور وہ یہ ایک خاص آپ لوگوں کے لئے ریسپی ہے آج کی وہ ہے مولی کے پراتھے تو ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ ہے دو عدد مولی دھنیا ایک عدد لیمون پانچھے سبز مرچ اس کے مولی کی جو ہے وہ نرم نرم پتے نکال لیں گے ہم یہ دیکھیں ہم نے کٹے ہوئے ہیں اور سبز مرچ جو ہے وہ باریک باریک چوب کر لیں گے تو مولیوں کو ہم گریٹ کر لیں گے اچھا سا گریٹ کرنے کے بعد اس کا ہم پانی جو ہے وہ نکال لیں گے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پانی جو ہے وہ نچوڑ لیجئے گا سکیز کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے یہ پانی اس میں سے نکال لیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں سے کتنا پانی نکل رہا ہے اگر ہم اس میں پانی رنے دیں گے تو روٹی بنائیں گے تو روٹی پھٹ جائے گی اس لئے ہمیں اس کا جو ایکسٹرا پانی وہ نکال دینا ہم نے اور اس کو اچھی طرح سے سکیز کریں گے یہ دیکھیں پھر الگ سپرٹ باؤل میں رکھتے جائیں گے اس میں ہم نمک ڈالیں گے ریڑ چمچ اور دو چمچ سورک میرچ ڈالیں گے اور ون فورت ٹیبل سپون حلدی ڈالیں گے اور دھنیا پاورڈر جو ہے وہ دو ٹیبل سپون ڈالیں گے زیرہ پاورڈر ایک ٹیبل سپون سبز میرچ جو ہم نے بارک باری کاٹی تھی وہ ڈال دیں گے جو لیوز ہیں اس کے نرم نرم والے کامپلے سی جو ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اس میں اور دھنیا جو ہم نے پتے جو دھنیا کے تھے بارک باری کاٹا ہوا وہ بھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے گرین گرین جو اب روٹی میں نظر آتا ہے دھنیا تو بہت اچھا لگتا ہے اس کی روک بہت پیاری لگتی ہے یہ دیکھیں ہم اس میں دھنیا وغیرہ ڈال رہے ہیں اور ایک لیمو جو ہے اس کا جوس ہم ایڈ کر دیں گے اس سے بہت اچھا روٹی کا ٹیسٹ آتا ہے روٹی کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے بہت اچھی روٹی بنتی ہے پراٹھے کا ٹیسٹ بہت اچھا اس سے ہو جاتا ہے اس کی ہم مکسنگ کریں گے اس کو اچھا سا مکس کرنے کے بعد ہم چلی فلیکس ڈالیں گے ایک چمچ اگر آپ کو تیز ملچ پساند ہے تو زیادہ ڈال لیجئے گا پھر ہم نے جو روٹی آٹا بیل آوا تھا آٹا ہم نے گوندا آوا تھا اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے ایک روٹی کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے سے دو پیڑے بنائیں گے یہ دیکھئے یہ میں نے پیڑا بنا کے بیل لیا ہے اس کو بیل رہی ہوں تو اس کو تھوڑا سا بھڑا ہم بیل لیں گے کیونکہ اس کے بعد ہم نے بیل لن سے جب فلنگ کر دیں گے مولیوں کے تو بیل لن اس کے اوپر نہیں یوز کریں گے تو یہ دیکھئے روٹی بنائی جا رہی ہے تو تو توے کو ہم آل سے گریز کریں گے پہلے ورنہ روٹی چھپ گئے گی پھر ہم نے مولیوں کے جو فلنگ بنائی ہوئے وہ دیکھئے یہ روٹی کے اوپر ہم اچھا سا سپریڈ کر دیں گے ایون ہونا چاہیے ہر جگہ پہ اس کا جو میٹیریل ہے وہ آنا چاہیے اور ہلکی ہاتھ سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹر لگانا ہے اس کو پریس نہیں کرنا کیونکہ یہ چپک جائے گا اور کوئی کلی یہ کام کرنا پھر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور اس کی جو ہے پھر دوسری پرت رکھ کے اس کو اچھے سے کناروں کو دبا دیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کو فائنلائز کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بڑھا کر بڑی کر کے روٹی جو ہے وہ پراتھا جو وہ توے پہ ڈال دیں گے اور توے پہ ڈالتے ہوئے ایک بات بتا دوں کہ اس کو جلدی نہیں آپ نے الٹانا ورنہ روٹی پھٹ جائے گی تو تھوڑی دیر اس کو پکنے دیجئے دیکھئے اسی لکھ آنے کے بعد اس کو آپ الٹا دیجئے گا ایک دفعہ الٹانے کے بعد دوبارہ پھر الٹائیے اور آئل لگا دیجئے اوپر ہم آئل لگا کر اس کو توے کے اوپر ہلائے جو لائیں گے تاکہ سب ہی جگہ پہ آئل لگ جائے یہ دیکھئے گا دونوں سائڈوں پہ ہم نے آئل لگا کر یہ کیا اور پھر دوسری روٹی تیار کی جاری اسی پورسیس سے یہ دیکھئے یہ پورسیس چل رہا ہے اور اسی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے ہم فنگرز کی مدد سے اس کے کنارے جو ہیں وہ دبا دیں گے اور اس کو ہم نیٹ کر لیں گے باریک کر لیں گے کناروں کو اور ہاتھوں کی مدد سے ایکسٹرا جو ائر ہے وہ نکال دیں گے پریس کر کے تھوڑا سا یہ دیکھئے تھوڑا سا پک گیا ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر ہم الٹائیں گے اس کو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت نیٹ بنے یہ یہ دیکھئے گا اس کے اوپر آئل لگا کے اس کی سائٹ چینج کریں گے اور نورمل آنچ پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تیز آنچ پہ نہیں پکانا اگر تیز آنچ پہ پکائیں گے تو اندر سے کچھا رہ جائے گا اور مزیقہ نہیں بنے گا اور کرسپی نہیں ہوگا ہلکی سی میڈیم آنچ پہ پکائے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ پرت اس کی اور یہ فائنل لوک ہے یہ دیکھئے کتنے اچھے پراتھے بننے ہیں ماشاءاللہ آپ اس کو چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ مائنیز یوز کر سکتے ہیں یا چلی گارلک سوس یوز کیجئے گا اپنی صحت کا خیار رکھئے اللہ حافظ